مندر ہیں انہی میں صرف یہ کہ سماج کے لوگ بیٹھے ہیں کہ وہ ارکشن نہیں ہے جب لوگ پارٹیاں تداد دیکھ کر دے رہی ہیں تو میں بھی تداد دیکھ کر دوں گا اچھا تو پھر آپ یہ تو آپ نے بہت بڑا خلاصہ کیا ہے ہمارے چینل پر کہ آپ جاتی دیکھ کے ووٹ دیں گے اور کیا تھی ووٹ نہیں ٹکٹ جرلا کے اندر اس میں پتہ نہیں دس لاکھ کروڑ اپائے کا مال پڑا ہے اور سارے مندروں میں ایسے ہی ہے ابھی تو برہمنوں نے پیچھیا نیلوی سے کہا تھا کہ مقدمہ دائر کرو ہے تو ارمین مہبالت کو کالپنی کے بتا رہا ہے جس کے اوپر اسی پرسینٹ برہمن بنیاں ہی جج لگا ہوا ہے کیا یہ گاتی واد نہیں ہے جو مندر میں بیٹھ کر کے لوگوں کو مس گائیڈ کر رہا ہے نہ اس کا برود نہیں ہے اکتیس کنٹریوں کے لوگ بودھشت بلا کر کے ان کو نیچے بٹھا دیا آپ اوپر بیٹھیں نمشکار میں ڈاکٹر وینے گپتہ سنسار کرانتی سے دیسی دیکھ بینا بریک اور شیئر اور لائک پہ انگوٹھا ٹیک اس سمیں ہمارے ساتھ کیتھل کے پی ڈیوڈی ڈیسٹ ہاؤس سے راج کمار سینی جو پہلے کبھی سانسد ہوا کرتے تھے لیکن آج راج کمار سینی کا نام آتے ہی لوگ کہتے ہیں کہ بہتی ہوا سا تھا وہ اڑتی پتنگ سا تھا وہ کہاں گیا اسے ڈھونڈو تو آج ہمیں راج کمار سینی مل گئے ہیں نمشکار سینی ساتھ نمشکار ساتھیوں کیوں آپ جو اہنا بہتی ہوا کو جو اہنا تھام رہے ہیں یہ ہوا تو ہمیشہ آسمان میں ان پرندوں کے لیے جن کے پنک کمجور پڑ گئے ہیں ان کی اڑان بھروانے کے لیے چلتی رہی ہیں جو پرندہ پہلے سنسد میں بیٹھتا تھا سنسد بھون میں وہ آج پرندہ کہاں پہ گھوم ہے وہ آج اڑان کیوں نہیں بھر پا رہا ہے میں یو پی کے اندر اور ابھی ابھی پیچھلے دنوں بھروانے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا اور ابھی یو پی کا چناؤں میں پورے شکریہ ہیں یہ پرندہ لوگوں کے لیے لڑتا ہے یہ کبھی اپنے لیے راج نیتی نہیں کرتا کبھی فیل ہوتا ہے من میں کی بی جے پی چھوڑ کے گلتی کری یا مجھے مہرا بنایا گیا جاتیگت راج نیتی کا اور سانسد ہوتا میں آج بھی یہ اوقات تو بی جے پی وڑوں کو پتہ لگ چکی ہے کہ بھی ہم نے گلتی کی ہے میں نے گلتی نہیں کی یہ گلتی بھی بھی وڑوں کی تھی کہ انہوں نے جو سپریم کورٹ کے عدیس کی پالنا نہیں کی اور پورا ہریانہ جڑوا دیا اسی کا بات میں کہہ رہا تھا کہ یہ گلت ہو رہا ہے آپ اس کے معبد انڈر تائے کریں جو سپریم کورٹ کے عدیسوں کو بھی تین سو سانسدوں والی سرکار ٹارم ٹوڑ کر کے جو اہنا ان کو ہوا دے جو لوگ طاقتور ہیں آج انہوں نے تھوک کے چٹوا دیا ہے سرکار میں یہ جاننا چاہوں گا آپ نے ایک جاتی ویشیش کا ویروض بھی کیا تھا انہوں نے بھی آپ کا ویروض کیا کہ اس کو گاؤں میں نگوشنے دیں گے میں نے سنے گاؤں میں بھی ویروض ہوا تھا جیند کے آپ کیا آپ اس جاتی کو پھر سے سادھ پائیں گے آپ کو لگتا ہے میں کسی جاتی کا نہ کبھی بروضی تھا اور نہ ہوں ابھی تو برامنوں نے پچھے آنیلویز سے کہا تھا کہ مقدمہ دائر کرو ہے تو ارمین مہبارد کو کالپنک بتا رہا ہے پھر اس کے بعد راجبوتوں نے میرے گھر پہ حملہ کر دیا کہ اس نے کہا کہ راجبوتوں میں میں کبھی کسی جاتی کے پر کوئی انگلی نہیں کرتا میں جاتی کے بہادور لوگوں کی ہمیشہ قدر کرتا آیا ہوں جو لوگ اندویس بات پھلا کر کے اس دیش کو ڈسٹرب کرتے رہے ہیں یا مسگائیڈر پتھ ورسٹ کرتے رہے ہیں ہمیشہ میری آواز ان کے خلاف ہوتی ہے اسے میں آپ لائیو چل رہے ہیں راجبوتوں میں میرا سوال یہ رہے گا کہ جاتی کے ادھار پر ارکشن مانگنا بھی کیا جاتی واد نہیں ہے کیا یہ جتنے دیش کے مندر ہیں انہی میں صرف ایک ہی سماج کے لوگ بیٹھے ہیں کیا وہ ارکشن نہیں ہے جو ایک مندر ہے ہتیروپتی اپنے کیرلا کے اندر اس میں پتہ نہیں دس لاکھ کروڑ روپائے کا مال پڑا ہے اور سارے مندروں میں ایسے ہی ہے اور کیا یہ ساری جیتنی جوڈیسری ہے جس کے اوپر اسی پرسنٹ برامن بنیاں ہی جج لگا ہوا ہے کیا یہ جاتی واد نہیں ہے ساری ملٹری کے جتنے افسر ہیں ستانوہ پرسنٹ وہ اپر کاشٹوں کے ہیں کیا یہ جاتی واد نہیں ہے چار ورنیاں وابستہ اس دیش میں لگو کسی نے کی برامن نے اور میں کبھی برامن کیونکہ کل شرما جی ہمارے ایئر نیو جبالے میں نے پوچھ رہے تھے میں کہا میں سب ہی برامنوں کا ویرودی نہیں ہوں جو اپنی کھیتی کر رہا ہے جو دکان چلا رہا ہے کاروبار کر رہا ہے نوکری کر رہا ہے مجھے اس سے کیا لینا جو مندر میں بیٹھ کر کے لوگوں کو مس گائیڈ کر رہا ہے میں اس کا برودی ہوں اور جو آدمی کسی کو کسی کی طرف انگلی کر کے اسے جلیل کر رہا ہے میں اس کا برودی ہوں جو ہماری جاتی کو جلیل کرے جب ہمارے پر یہ تھوپا گیا کہ جدلیت پچھڑے یہ ہمارے رحموں کرم پر جندر ہے کس نے کہا یہ؟ میں ویڈیو آپ کو دے دوں گا یہ پرویس تھاک پانڈے ہے اس نے کہا کہ ہمارے رحموں کرم پر جندر ہے سی بی سی کے لوگ جو دو دو کوڑی کے لوگ ہیں یہ ہمیں گراتے ہیں میں اس کا جباب دیا تھا نہ کہ کسی تھاکور سماج کو کہا تھا لیکن انہوں نے اس کو اپنے اوپر لیا میں نے کہا کہ بھائی راج گروہ سکھ دے بھگت سنگھ اودم سنگھ کم بھوج یا سباس چندر بھوس یہ اپنا دیواری کی ریاست کا یا دھن سنگھ کوتو بال یا جھلکاری بھائی یہ راجہ نہار سنگھ اس کا سینہ پتی گلاب سنگھ سینی جس کو چاندنی چونکوں میں پھانسی آئی اور یہ سارے جتنے اوپی سی کے لوگ تھے تو اب آپ احلک کیا کر رہے ہیں ان سے انہوں نے تو جو کیا آپ آرتی کا دھار پر کہہ سکتے ہیں ارکشن جاتی کیا دھار پر ہی کیوں آپ جاتی کو ٹارگٹ کیوں کر رہے ہیں جاتی شبد آپ چھوڑتے کیوں نہیں ہیں میں نے کہا کہ سو پرسنٹ ارکشن سو پرسنٹ ارکشن جن سنکھیا نوپات میں کر دیا جائے کیونکہ اس دیس میں ٹکٹیں دی جاتی ہیں جاتی دیکھ کر نوکریاں دی جاتی ہیں جاتی دیکھ کر یہاں پر سسٹم سارا راج نیتی کو یا پرساس نیتی کو وہ پورا جاتی کے اندر پھیلا ہوا ہے جہر ہم اس کو بیلنس کرنا جاتے ہیں نہ کہ جاتی جاتو جاتیاں ختم کرو کوئی برامن بال میں کینگے گھر اپنے روٹی بیٹی کا رشتہ جوڑے پھر تو ہم مان لیں لیکن اگر ایسی بیوستہ نہیں آ پاتی تو پھر جاتی جات جن سنکھیا نوپات میں سب کو ارکشت کر دیا جاتی ہے اگر آپ کے اتنے ہی اتنے ہی اتنے بیچار ہیں تو جنتہ آپ کی بات کیوں نہیں مان رہی ہے نہ تو کسی آپ کو اب تک ایک سیٹ ملی ہے لوگ تنتر سرکشہ پارٹی کو نہ اتنا اچھا اس کا بیس بن پایا ہے کیا قارن ہے پھر دیکھئے یوں تو بھیم راو امبیڈ کر نے جب جس نے اس دیش کا سویدھان لکھا تھا اسے بھی سیٹ نہیں مل سکی تھی اسے بھی راجہ سبا میں مسلمانوں نے بھیج جاتا جس کے لیے اس نے سب کچھ لکھا انہوں لوگوں نے اسے نہیں سمجھا لیکن آج وہ اسی کے دیئے ارکشن کے آئی ایس آئی پی ایس آ اور بڑی بڑی نوکریہ پر جاتے ہیں ایسے ہی مہاتمہ جوتی بھولے جس نے شکشہ کے پرچار پرسار کے لیے اپنا گھر بار اس کے باپ نے اسے گھر سے نکال دیا تھا وہ لوگ اسے نہیں سمجھ پائے یوں تو اشوک سمرات جو اس دیش کا سب سے مہامتم راجہ ہوا ہے اسے بھی ہم نہیں مان رہے یوں تو اس دنیا میں بھگوان اگر کوئی واسطوک طور پر ہے تو وہ گوتم بودھ ہے جس کو وشب کے سو کنٹری مان رہے لیکن انڈیا نہیں مان رہا انڈیا کو پتھروں میں گسا رکھا انڈیا نہیں مان رہا انڈیا کہاں مان رہا انڈیا اگر انڈیا جو گوتم بودھ کی کاریاں سے لی تھی جو گوتم بودھ کی سکشہ تھی وہ تو پھولے صاحب کی سکشہ تھی آج سبیتری بھائی پھولے کا یہاں روکر کہوں گا سر آپ کو گوتم بودھ نگر ہمارے دیش میں ایک شہر کا نام ہے بودھست یہاں پر بھاری سنکھا میں رہتے ہیں ایون بودھست ٹیمپلز بھی ہیں تو آپ کیسے اتنا بڑے آپ بیان دیتے ہیں میں یہ کہہ رہا کہ وہ سنکھا نا کے برابر ہے یہ تو جینیزم بھی ہیں یہ تو جینیزم اس لیے نہیں کہوں کہ ان کی جو سکشہ تھی وہ تھوڑی سی کٹھور تھی کہ بھائی موں کو بھی ڈھک کے رکھنا پاؤں کے نیچے کوئی آنا جائے لیکن گوتم بودھ نے کہا تھا مدیم مارک کہ اتنا کٹھور تپسشہ کرنے سے جس میں من اور شریر دونوں کمجور پڑ جائیں تو آپ اچھا بھی ویویک نہیں لے پائیں جیسے بھارتی جنتہ پارٹی ہندویزم کی راجنیتی کرتے ہیں آپ بودھزم کی راجنیتی کر رہے ہیں جیسے بھارتی جنتہ پارٹی ہندو مسلمان کی ہندویزم نہیں ہندو مسلمان بنا کر کے ہندویزم دکھا رہی ہے جب بوٹ لینے تو ہم ہندو اور جب حق دینے تو ہم صدر تب یہ بیماری جو ہے نا یہ بیماری پیدائی آر ایسس نے کر رکھی ہے اب آپ چاہتے کیا ہے مطلب آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں راجنیتی کرنا چاہتے ہیں میں تو سارے کام کر رہا ہوں بیجنس بھی کر رہا ہوں راجنیتی بھی کر رہا ہوں اور لوگوں کو عویر بھی کر رہا ہوں جاگریتی پھلا رہا ہوں تو سکسس نہیں ہو پا رہے ہیں آپ راجنیتی میں کیا قرآن مانتے ہیں ہو جاؤں ہوں جب جنتہ پارٹی آئی تھی تو جنتہ پارٹی سے پہلے جنسنگ تھا وہ ستتر میں بیک ورڈوں دلتوں کو بھروسہ دلا کر کے کہ ہم تمہارے حق برابر کریں گے ستتر میں وہ کانگریس پچپن سال ختم ہوئے پنتالیس سال ختم ہوئے اور کانگریس گئی دس سال بعد میں پھر آگی کانگریس یہ ہم سب جانتے ہیں کہ لوگتان تو سرکشہ پارٹی کوئی ایسی پارٹی دوینی ایک دم سے سارے بہومت میں آ جائے گی کچھ سیٹیں اگر ملتی ہیں تو کسی کے ساتھ گھت بندن کرنا چاہیں گے لائک وچاردارہ کس کی ہے ابھی فلال نہیں وچاردارہ تو اب لوگوں کو لانی پڑے گی اب بہت لوٹ لیا لوگوں نے پھر وہی لوگ ہوتے ہیں جو اس راستے پر نکلنا پڑے اللہ باب انہی کے ساتھ مل لوگے ابھی آپ دیکھئے مودی جی جب باہر لے دیسوں میں جاتا ہے کہ ہم بدھ کے دیس سے آئے ہیں اور جب یہاں بولتے ہیں تو پھر ہندو ہی جم بولتے ہیں جب وہاں جا کے سارے اکتیس کنٹریوں کے لوگ بدھسٹ بلا کر کے ان کو نیچے بٹھا دیا آپ اوپر بیٹھیں ارے بھائی اگر ان کو بلایا اتنے دور سے ان کو بھی سممان دے دو اور اب تو برامن بھائیوں نے بھی جو پوجاریوں نے کہوں گا برامن تو ایک جاتی ہوگی پوجاریوں نے بھی اس کو نموہ عبطار کو اشیت کر دیا وشنو کا جب وہ وشنو ہی نہیں تھا تو یہ نموہ عبطار کہاں تے نکل گیا جب آپ حریانہ میں الیکشن لڑیں گے ساری سیٹوں پہ تو کیسے ٹکٹ وطرت کریں گے جاتی کے ادھار پر کیسے بلکل جاتی کے ادھار پر جاتی کے ادھار پر اچھا تو مطلب جتنے جس ایریا میں ہوں گے جو جو جس کا جو جو جہاں جہاں بوٹ کی جس کی تعداد زیادہ ہے جب لوگ پارٹیاں تعداد دیکھ کر دے رہی ہیں تو میں بھی تعداد دیکھ کر دوں گا اچھا تو پھر آپ یہ تو آپ نے بہت بڑا خلاصہ کی ہے ہمارے چینل پر کہ آپ جاتی دیکھ کے ووٹ دیں گے اور کیا چیز ووٹ نہیں ٹکٹ ٹکٹ دیں گے آپ جاتی دیکھ میں کلہ دھوڑی دے رہا ہوں ساری پارٹیاں یہ ہی کر رہی ہیں پھر ان سے الگ کیا ہے آپ میں ان سے الگ میرا یہ ہے کہ جو لوگ پانچ کروڑ سات کروڑ نہیں دے سکتے ان کو ہم پھوکٹ میں پھری میں اپنے کاریا کرتاؤں کے سہیوگ سے لڑا دیں گے یہ الگ جی تو آنے والے سمیں میں آپ کہاں کریسی قانونوں کے ساتھ کھڑے ہیں جس طرح سے انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ ہم باپیس لیں گے اگر والے نہیں لیتے ہیں کہاں تھے آپ گائے اب آپ نے سن لیا میں نے تو پچاس ویڈیو ڈال رکھی ہیں تو ویڈیو ڈالنی الگ بات ہے آپ وہاں آپ نے کیا کیا کسانوں کے لیے وہاں کسانوں کے لیے کیا کیا ہے وہ کسان جتنے بھائی تھے وہاں راج نیتی پلیٹ فارم نہیں ہے ہمارے بہت سارے لوگ ہمارے جیلہ چار چار چھے چھے وہاں پر گئے جاؤ بھائی پوچھو ہم بھی آئے یہاں راج نیتی کا کھاڑا نہیں ہم ہونے دیں گے یہاں آپ نہیں آئیں گے تو جبردستی ہم کسی کی مومنٹ کو کیوں ڈیسٹربل کریں تو اب آنے والے سمیں میں آپ کے کیا پروگریس رہے گی پارٹی کی اب کیا کرنے والے ہیں ہم بس یہ ہے کہ جس طرح سے باقی پارٹیاں سطح میں آئی کہ راج کمار سینی کی لوگ تنتر جو لوگ تنتر ہے اسے بچانے کے لئے لوگ تنتر سرکشہ پارٹی کے بینا کوئی سی بھی پارٹی ہریانہ کے اس چھوڑ کو چھو نہیں سکتے تو یہ تھے ہمارے ساتھ لوگ تنتر سرکشہ پارٹی کے سپریموں راج کمار سینی جی جی نے ہم نے آج ڈھونڈ لیا اور لوگوں کے اس سوال کا انتھ کر دیا کہ کہاں گیا راج کمار سینی اسے ڈھونڈو تو یہ تھی خاص پیشکرش گراؤنڈ ریالیٹی ریپورٹ میں ڈاکٹر بینے گپتہ سنسار کرانتی نیوز سے اپنے سہوگی کیمرامیت امید گھنکس کے ساتھ